اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج تین اپریل دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو میں ہم سعودی عرب کی حوالے سے بات کریں گے جہاں سے ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے اور ایک بڑی شخصیت کا بیان اس بیان کو ڈسکس کریں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ آخر یہ نوبت کیسے پیش آئی کہ سعودی عرب نے اتنا بڑا یوٹرن کیسے لیا شہزادہ فیصل بن فرحان یا شہزادہ فرحان بن فیصل جو بھی نام ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سعودی عرب کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا یہ پورے کھتے کے لیے بینیفیشل ہوگا یہ پورے کھتے کے لیے فائدہ مند ہوگا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بہت ضروری ہے اسرائیل ایک بہت اچھا ملک ہے اور اگر آپ اس خطے میں امن چاہتے ہیں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ دودھ اور شہد کی نہرے چاہتے ہیں اگر آپ دنیا میں جنت چاہتے ہیں تو آپ کو اسرائیل کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا چاند دن پہلے یا چاند ماہ پہلے سعودی عرب کا یہ مواقف تھا جو پبلیکلی تھا ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عرب پہلے دن سے اسرائیل کے ساتھ ہے پہلے دن سے اسرائیل کو اکسپٹ کرنا چاہتا ہے سعودی عرب ہی کے کہنے پر بہرین نے اور یو ای نے اکسپٹ کیا تھا اسرائیل کو لیکن جو میڈیا پہ اور دنیا کے سامنے بیانات رکھے جاتے تھے وہ یہ تھے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک دو ریاستی حل نہیں نکلتا فلسطین اور اسرائیل کا تب تک ہم اسرائیل کو اکسپٹ نہیں کرتے اور آج اتنی بڑی شخصیت کا یہ پیغام آ جانا بیان آ جانا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا پوری دنیا کے لیے فائدہ ماند ہے کھتے کے لیے فائدہ ماند ہے سعودی عرب کے لیے فائدہ ماند ہے اس سے پہلے اپنی ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیتن یاہو نے جب یو اے ای کا دورہ کرنا تھا جو کہ کینسل ہو گیا تھا اس وقت اسرائیل سے اور امریکہ سے یہ خبریں آئی تھی اور عالمی اخبارات میں یہ خبریں لگی تھی کہ ابو زبی کے اندر محمد بن سلمان محمد بن زید اور نیتن یاہو کی ملاقات ہوگی اب سعودی عرب جس کا ایک موقف تو تھا کہ ہم اسرائیل کے بارے میں بات بھی نہیں کریں گے ہم اسرائیل کو اکسپٹ نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اب اچانک ایسا کیا ہوا اچانک ایسا کیا ہوا کہ سعودی عرب نے گھٹنے ٹیک دیئے کل ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساندھ رکھی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ امریکہ کا رویہ بھی اچانک بدلہ ہے پہلے وہی امریکہ کہتا ہے جو بائیڈن جیسے ہی آتے ہیں کہ یمن کے ساتھ ہم دردی کریں گے یمن کے لوگوں کا ساتھ دیں گے یمن کے لوگوں کو مرنے نہیں دیں گے یمن کی جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیں گے یمن کے لیے اب ہم مزید پابندیاں نہیں لگائیں گے یہ انسانیت کے لیے ایک علمیاں ہوگا اگر ہم یمن پر پابندیاں لگاتے ہیں یا پورے یمن کے لوگوں کو یا اسی لاکھ لوگوں کی جو جماعت ہے ہوسی جسے ہوسی باغی بھی کہتی ہیں ان کو اگر ہم عالمی ٹیررسٹ قرار دے دیتے ہیں اور پھر اسلے پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے کال ایک خبر میں نے آپ کے سانگ رکھی تھی ویڈیو بنا کے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اب ہر قسم کا اسلہ سعودی عرب کو سپلائی کرے گا ایسا اسلہ سپلائی کرے گا جو انٹرسیپٹ کر سکے جو ڈسٹرائی کر سکے جو روک سکے وہ ڈراؤنز وہ میزائلز جو یمن سے آتے ہیں تو اچانک میں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا امریکہ کا یوٹرن امریکہ کا اتنا بڑا بیان امریکہ کا اتنا بڑا فیصلہ چند ماہ کے اندر ہی بدل گیا اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایران کی صورتحال بتائی تھی کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی اس ساری سازش کی بو سونگ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے امریکہ کے پاس گولڈن اپرچونٹی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیل بحال کرتا اور ہمارے ساتھ چلتا لیکن اب امریکہ نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے ہیں اب ہوا کیا ہے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو بائیڈن آئے جو بائیڈن اور اسرائیل کی یہ ڈیل تھی کہ آپ نے پریشرائز کرنا ہے سعودی عرب کو اس نے آتے ہی سعودی عرب پر پابندیاں لگانا شروع کر دی سعودی عرب پر اسلح بیچنے سے جو ڈیل تھی وہ پاز کر لی ڈیل روک لی جو اسلح بیچنے کی تھی پھر کہا کہ یمن کی جنگ میں ہم آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے پھر محمد بن سلمان پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کا جو اصل حکمران ہے جو وزیر آزم بھی ہے جو وزیر دفاع بھی ہے جو کہ کرون پرنس بھی ہے جو عملی طور پر ملک کو چلا بھی رہا ہے وہ محمد بن سلمان ہے اور آپ نے محمد بن سلمان کو بے وکوف بنانا ہے محمد بن سلمان کو یرگمال بنانا ہے محمد بن سلمان کو بلیک مل کرنا ہے تو کہا گیا جی جمال کشوگی کی رپورٹ آ رہی ہے جمال کشوگی کی رپورٹ آ رہی ہے جسی یعние کی رپورٹ دو سال کے بعد کانگرس میں پیش ہونے جا رہی ہے ہر طرف شعور مچ گیا اور پھر رپورٹ پیش کر دی گئی اس رپورٹ میں مرکزی ملزم جو ہے وہ محمد بن سلمان کو ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ ہم محمد بن سلمان کو سزائے موت دیں گے محمد بن سلمان پر پابندیاں لگائیں گے اب محمد بن سلمان اگر اکل سے کام لیتے جو میں نے پہلے بھی ہزار ہاں اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ محمد بن سلمان کو چاہیے کہ فوری طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں فوری طور پر چین کے بلاک میں جائیں فوری طور پر رشیہ کے ساتھ رابطہ کریں حالانکہ اس وقت رشین وزیر خارجہ نے ملاقاتیں بھی کی تھی دورہ بھی کیا تھا شاید سعودی عرب کا یا سعودی عرب کے کسی حکام نے رشیہ کا دورہ کیا تھا تو یہ معاملات چلے تھے کہ رشیہ نے کوشش کی تھی کہ سعودی عرب کو امریکہ کے چنگل سے بچا لیا جائے اور سعودی عرب کے لیے بیسٹ آپشن یہ تھا کہ وہ چین کے بلاک میں واپس آتا لیکن اب یہ بھی مشکل تھا کیونکہ پچیس عرب ڈالوں سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہا ہے چین ایران کے اندر اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب ایران کے انٹی ہے تو اس لئے شاید سعودی عرب نے یہ سوچا ہوگا کہ ہماری کوئی جگہ نہیں بن سکے گی اس بلاک میں ہماری کوئی زیادہ حمیت نہیں ہوگی تو محمد بن سلمان بلیک میل ہوتا چلا گیا بلیک میل ہوتا چلا گیا نیتن یاہو نے بھی رابطے کیے ہوں گے پھر اس نے امریکہ کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی امریکہ نے بھی پھر تھوڑی سی پابندیوں میں نرمی کی بیانات کم آنا شروع ہو گئے اور امریکہ نے کہا کہ اگر ایک ایسا شخص جو آئندہ بن سکتا ہے ملک کا بادشاہ سعودی عرب کا بادشاہ بن سکتا ہے اگر اس پر زیادہ سفری پابندیاں یا دیگر پابندیاں لگائیں گے تو یہ کسی بھی ملک کے سربراہ کی توہین ہوگی علاقہ یہ بھی معاملات چلے کہ جو خالد بن سلمان ہیں شاہ سلمان کے چھوٹے بیٹے ان کو بھی ان کو کرون پرنس بنا دیا جائے یا محمد بن نائف کو جیل سے نکالا جائے اور محمد بن سلمان کو رستے سے ہٹایا جائے تو یہ سارے ٹیکٹس بلیک میل کرنے کے لیے تھے بلیک میل کیا جائے اور محمد بن سلمان جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے ایسے ہی ہوا یہ بیان آپ ہرگز چھوٹا مت سمجھیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ ایک ایسا ملک جہاں کے میڈیا پر سوشل میڈیا پر سرکاری چھوٹے سے چھوٹا پولیس والا بھی خود کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک سرکار کی جانب سے حکومت کی جانب سے شاہی محل کی جانب سے رائل فیملی کی جانب سے جب تک اجازت نہ دی جائے تو یہ تو بہت بڑا عوضہ ہے وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ یہ بہت بینیفیشل ہوگا بہت فیدہ ہوگا کھتے کے لیے بہت ضروری ہے اسرائیل کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے آپ بہت آگے جا سکتے ہیں آپ بہت رقی کر سکتے ہیں آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کے کسی بھی اخبار کسی بھی ویب سائٹ پر جا کے اگر آپ سعودی عرب بھی سرچ کرتے ہیں یا سعودی عرب کے حوالے سے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو دنیا بھر کے اخبارات کی خبریں ملیں گی جس میں صرف اسی بات پر یہی خبر لگی ہوئی ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے بیان کی تو یہ ایک اشارہ ہے یہ ایک اشارہ ہے سعودی عرب کا اسرائیل کو اکسپٹ کرنے کا تو اب امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے جو ٹھیکے دار بنتے ہیں جو سعودی عرب کے خلاف کوئی بات بھی نہیں سنتے وہ اس پر کیا کہیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یا جو سعودی عرب کے ٹکڑوں پر پلتی ہیں وہ کیا کریں گے اب اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات